آغات کے شہر میں بادلوں نے ڈیرے جمالیے حافظ اور گرمی کے شدد برقرار درجہ 343 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا میں نمی کا تناسو بناسی فیصد تک جا پہنچا ترجمان پی ڈی ایمی کی مونسون بارشوں کا سپیل چار اگست تک جاری رہنے کی پیش کوئی حکومت کی جانب سے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس میں اضافے کے خلاف لاہور کے تاجروں کا ہر تال کا اعلان اکبری منڈی سمیت شہر کی تمام بڑی مارکٹیں آج سے جمعے تک بند رہیں گی اکبری منڈی کے تاجران کا کہنا ہے ٹیکس میں اضافے سے اجناس کی قیمت بڑھ جائے گی حکومت کاروبار کی دشمن نہ بنے اور غیر قانونی اضافہ سبائی داروں حکومت میں لوڈ شیڈنگ کا جنبے قابو بارش اور حبس کے باعث لیسکو کا ترصیلی نظام درہم برہم غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کا درانیاں چھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا شہری حبس اور لوڈ شیڈنگ سے دوہری عذیت میں مبتلا کہتے ہیں بجلی آدھی نہیں اور بل بھاری بھرکم بھیج دیے جاتے ہیں بجلی کے بلوں نے گھر کا بجٹ ہلا کر رکھ دیا ہے بجلی کے ترصیلی نظام میں نقائص دور کرنے کے لیے چین سے مدد لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اس سلسلے میں چینی سفیر کے ساتھ ملاقات کریں گے بجلی کے ترصیلی نظام پر بات چیت ہوگی چائنہ سٹیٹ گریٹ کے ساتھ مل کر ترصیلی نظام کو بہتر کیا جائے گا پنجاب پولس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز سات ماہ میں 32,733 بجلی چور پکڑے گئے ترجمان پنجاب پولس کے مطابق 61,583 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے لاہور میں 18,156 مقدمات درج 17,796 ملزن گرفتار کیے گئے مونسون مارشوں کے باعث ڈینگی کے خدشات بڑھ گئے 24 کھنٹے کے دوران 1474 مقامات سے ڈینگی لاروہ طرف 1347 کو نوٹس جاری 118 مقدمات درج ڈی سی لاہور رافیہ حیدر کی شہریوں کو ڈینگی کے سادباب کے لیے اپنی ذمہ داری نبھانے کی ہدایت وزیراعلا مریم نواز نے طلبہ سے ای بائک پروجیکٹ کے ابتدائی چارجز لینے سے روک دیا انشورنس کے علاوہ باقی تمام چارجز حکومت پنجاب ادا کرے گی وزیراعلا پنجاب کی زیرصدارت صوبائی کابینہ کا اشلاس پنجاب انفورچمنٹ انڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی منظوری ہائر اور سکول ایڈوکیشن ای ٹرانسفر پالیسی بھی منظور پنجاب میں چار سو پچاس کلومیٹر طویل تین نئے کوریڈور کا آغاز وزیراعلا مریم نواز نے نئے کوریڈور کی منظوری دے دی ساحی وال سے جیچا وطنی اور اجانہ سے لیہ تک دو رویا سڑک بنائی جائے گی دیپالپور سے وحاری تک سنگل روڈ کو دو رویا سڑک میں بدل دیا جائے گا تینوں پروجیکٹ دسمبر دوہزار پچیس تک مکمل ہوں گے وزیراعلا کا سڑک بحال پنجاب خوشحالی پروگرام سبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سحیب احمد برد کی زیر صدارت اشلاس پروگرام پر اب تک ہونے والی پیشرفت کا جائزہ لیا سبائی وزیر نے کہا ای ٹینڈرنگ کے ذریعے شفافیت سے کام کو یقینی بنایا جائے شہر کی سڑکوں سے غیر قانونی سائن بورڈ ہٹانے کمیشن ٹیپا ہفتے میں تین دن آپریشن کرنے لگا کمیشنر لاہور زید بن مقصود کی زیر صدارت ٹرافک روانی کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی کا اشلاس کنال روڈ پر ایک ہی پیٹرن کے تمام سائن بورڈ لگانے کا فیصلہ بینل سبائی چیک پوسٹوں کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کے دستے تائنات کرنے کا فیصلہ سبائی وزیر سہت خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت اشلاس صبح بھر میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا انصداد دہشتگردی ایکٹ کے سیکشن انیس کے تحت چودہ مختلف کیسز کے لیے جے آئی ٹیز بنانے کے منظوری سبائی وزیر چہدری شافعہ حسین نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی معافی نہیں مانگوں گا خودساختہ انقلابی منت ترلوں پر اتر آیا ہے فوج سے کس بات کے مذاکرہ چاہتا ہے سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب کی لفظی گولہ باری کہا شہدہ کی یادکاروں کی توہین تنصیبات اور جی ایچ کیو پر حملہ تنقید نہیں ریاست پر حملہ ہوتا ہے فاشسٹ کی بات صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے مسٹر ہٹلر پارٹو مریم نواز پر فاشسٹ ہونے کا الزام لگاتے آپ کو شرم آنی چاہیے سبائی وزیر اطلاق عظمہ بخاری کا بانی پی جائے کے بیان پر عدعمل کہا مریم نواز کو والد کے سامنے آپ نے گرفتار کروایا سیاستی مخالفین پر آرٹیکل چھے کے مقدمات بنانے کی فرمائشیں کرانے والا اور جیلوں میں کیمرے لگا کر تکالیف دینے والا فاشسٹ لیڈر فتنہ خان تھا گورن پنجاب سے میٹرک میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کی ملاقات پوزیشن ہولڈرز کو ایک ایک لاکھ روپے کا انام دیا گیا گورن پنجاب نے اسادزہ کی تعلیمی کارکردگی کو بھی سراہا گورن پنجاب سے بشپ آف لاہور ندیم کامران کی قیادت میں وفت کی بھی ملاقات ہوئی سرکاری اسادزہ کے لیے بڑی خوشخبری ای ٹرانسفر پالیسی کی کابینہ نے منظوری دے دی ہے رانہ سکندر حیات کہتے ہیں ای ٹرانسفر پالیسی کی منظوری سے خاتین اسادزہ کی بڑی مشکل آسان ہوگی سبائی وزیر تعلیم نے یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس میں انٹرمیڈیئر سیکشن کے لیے نئی عمارت کا بھی افتتاح کر دیا کہا یونیورسٹی آف ہوم اکنومکس خاتین کو خودمختار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آلیہ نیلم نے عدالت آلیہ کے منی ہسپتال کا افتتاح کر دیا لاہور ہائی کورٹ کی ڈسپنسری کو اپگریڈ کر کے منی ہسپتال کا درجہ دیا گیا افتتاحی تقریب میں جسٹس شہباز جزوی جسٹس انوارو لکپنو معروف ڈراما نگار خلیلو رحمان کمر کے ہنی ٹرپ کا ڈراب سین خلیلو رحمان کمر اروج کو ڈرامے میں کاسٹ کرنے نہیں بلکہ غلط ارادے سے اس کے گھر گئے معروف رائیٹر خلیلو رحمان کمر ہنی ٹرپ اور اقواب رائی تاوان کیسٹ کی سمات انصداد دہشتگردی عدالت نے ملزمہ آمنہ اروج کا مزید دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا انصداد دہشتگردی عدالت کے جج خالد ارشد نے کیسٹ کی سمات کی والد سٹی آف لاہور ترمیمی بل دوہزار چوبیس منظور پنجاب حکومت نے والد سٹی ایتھارٹی کا دائرہ کار صوبے بھر کے لیے بڑھا دیا سیکٹری بلدیات نے پنجاب حکومت کو والد سٹی ایتھارٹی کی صوبے تک رسائی دینے کی سمری ارسال کی تھی والد سٹی آف لاہور کنا پنجاب والد سٹیز انہیریٹیج ایریاز ایتھارٹی کر دیا گیا بلدیہ عثمہ لاہور کا سولہ ارب روپے کا بجٹ دوہزار چوبیس پچیس منظور ایڈمنیسٹریٹر بلدیہ عثمہ کی منظوری کے بعد بجٹ کی کاپی مہتبہ لوکل گورنمنٹ کو ارسال ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر نے کہا غیر ترقیاتی بجٹ کا حجم بارہ اشاریہ پانچ ارب روپے رکھا گیا ہے تجاوزات مافیا کے خلاف گھیرہ تنگ سرکلر روڈ پر تجاوزات نہ ہترانے پر چھے افراد گرفتار ملزموں کے خلاف تجاوزات قائم کرنے اور کاری سرکار میں مداخلت پر مقدمات ترج سی ٹیو لاہور کی ڈویجنل افسران سرکل افسران اور سیکٹر انچارجز کو بلا تفریق کاروائی کی ہدایت پنجاب ایکسائز اور کسٹمز کا نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف جوائنٹ آپریشن کرنے پر اتفاق کلیکٹر کسٹمز لاہور فرق شریف اور ڈائریکٹر ایکسائز محمد عاصف کی کسٹم ہاؤس میں ملاقات جوائنٹ ٹریننگ ورکشاپ کے لیے ڈائریکٹر جنرل ایکسائز پنجاب کو مراسلہ ارسال کیا جائے گا سابق گورنر پنجاب امر سر فراز شیما کی میڈیکل فراہمی کی درخواست پر سمات کورٹ لکپت جیل سپریڈینڈنٹ آج ذاتی حیثیت میں طلب امر سر فراز شیما نے کہا گندے میں درد کے باعث ساری رات سو نہیں سکا عدالت نے جیل سپریڈینڈنٹ کو اس حوالے سے عمل درامت کا حکم دے دیا امیر بالاج ٹیپو قتل کیس میں بڑی پیش رفت سی آئی اے نے کیس کا چالان اعتراضات دور کر کے پروسیکیوشن میں جمع کروا دیا ذرائع کے مطابق کولیس نے ایک سو پندرہ صفحات پر مشتمل چالان پروسیکیوشن کو پیش کیا چالان میں مرکزی ملزم تیفی برٹ اشتہاری قرار انٹرپول کے ذریعے گرفتاری عمل میں لائی جائے گی روپوش ہو گیا تھا رونگ پارکنگ اور تجاوزات مافیا کے خلاف سی ٹیو لاہوری ایکشن متعدد سیکٹر ان چارجز اور پیٹرولنگ آفیسر کو شو کوز نوٹس جاری زمدار شہری ہونے کا فرض نبھائے کورا کورے دان تک پہنچائیں